ہائی جوان شاکی اور آج میں جس ٹوپک پر بات کر رہا ہوں وہ ہے جورج فلوئیڈ کا واقعہ یونائٹیڈ سٹیٹ میں ہر طرف پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہر طرف آپ دیکھنے ہیں آج کل ویڈیو چلی نہیں ہے تو میں آپ کو یہ پوری سٹوری بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو میری ویڈیو مش نہیں کریں گے آپ اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں گے جو جورج فلوئیڈ ہے اس نے ایک سٹور میں گیا وہاں سے 20 ڈالر کی سگرٹس لیں اور اپنی گاڑی میں آکے بیٹھ گیا جورج فلوئیڈ کام ایک باؤنسر کا کرتا تھا بگر کرونا کی وجہ سے جو باؤنسر کو بغیرہ کو کلبنگ نہیں اور یہ کلب سے نکال دیا گیا اس کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے تو اس نے چیٹنگ کی تھوڑی سی اور اس کے بعد جو سٹور کا مالک تھا وہ جورج کی گاڑی کے پاس آیا اس نے نوکیا اس نے کہا پیسے پر پیسے نہیں تھے اس نے کہا پیسے تھے اور نے کہا تھا تھوڑی دن میں پیسے آ گیا جب پلیس آئی تو پیسے نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ کہ جورج اس 좋아하는 کچھر ڈالر کی تو اس نے پیسے کیوں نہیں کے لئے تو اس نے پرانے جو ڈالر کی تکارے بیل تھے وہ دکھا دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہ ہم گارے سے نکلو اس نے منع کر دیا تو پیسے والے نے اسے گاڑی سے نکالے کہا ہاتھ خدکڑی لگانے کے بعد اس کو کہا گیا کہ پلیس کی گاڑی میں بیٹھو اس کو پوش کر رہے تھے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بیٹھوں گا میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا اتنے میں ایک دو پلیس آفیسر اور آئے اس میں سے ایک پلیس آفیسر نے اس کو نیچے لیٹایا اور اس کی گردن کے اوپر اپنا جو گھٹنا ہے وہ دے دیا جس کی وجہ سے فلویٹ کہتا رہا جورج فلویٹ کہتا رہا آئی کانٹ بریتھ آئی کانٹ بریتھ ماما ہیلپ می وہ اپنی ماں کو یاد کرتا رہا بٹ اس آفیسر کو کچھ بھی ترس اور رحم نہیں آیا ایون کی وہ مجرم تھا بٹ ہیومینٹی کے کچھ رولز ہیں ہم انسان ہیں ہم انسانوں کے بھی کچھ رولز ہیں اور یونیٹیڈ سٹیٹ میں بہت زیادہ انسانوں کی قدر ہیومین لائف کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے اس کے بعد ہوا یہ انہوں نے جلدی سے جب اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ میرا سانس رک رہا تو انہوں نے امرجنسی جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو کال کی بٹ پرائیوٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ آئی اور انہوں نے آتے ہی دیکھا اور الٹا ان پلیس والوں کی ویڈیوز بنانے شروع کر دی اور کہا کہ تمہیں سب مار دو گئے تو اس پر بھی پلیس والے نے کچھ اثر نہیں کیا جتنے میں پھر اوریجنل ایمبلیس آئی اور ایمبلیس آتے ہی جب انہوں نے کہا کہ اپنا جو ہے اب اس کو چھوڑ دو ریلیف کرو اس کے بعد بھی پلیس افیسل نے 45 سیکنڈز تک اپنا گھٹنا اس کے گردن پر دیے رکھا جس کی وجہ اس کا توڑ سو بند ہو گیا گردن بند ہو گئے اور اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ مر گیا جب آن آتی جاتی لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھتے اس کی پلیس والے کی ویڈیوز بنانا شروع کرتی اور کہا کہ اسے چھوڑ دو وہ مر جائے گا پر پلیس والے سننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا اس کے بعد ایمبلیس میں ڈالا گیا اور ایمبلیس نے بولا گیا اس کے بعد ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا پروٹیسٹ سٹارٹ ہوتے ہی ایک گلی محلے سے پھر سٹیٹی سٹیٹ میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو میرا کہانی سنانے کا اور یہ پوری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے ایک وہ نیشن ہے جہاں پہ ایک مجرم کو مجرم کو مار دینے پر پورا امریکہ پورا یونائٹیڈ سٹیٹ پوری نیشن کڑی ہو گئی ہے پوری نیشن روڈ پہ آئی ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہمارے ملک میں چوریاں آ رہی ہیں ہمارے تو لاکھوں ثانی ہیں ثانی ہیں مارل ٹاون ثانی ہیں ساہیوال اس کے علاوہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جالی پلیس مقابلے قرار دے دیئے گئے سٹوڈنٹ کو کولیس سے اٹھایا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے مگر ہم لوگ پوچھنے والے ہیں کیوں کیونکہ ہماری نیشن ہم لوگ آپ اور میں سوئے میں ہم لوگ کی یوتھ ہم لوگ کی جو عوام ہے وہ سوئی بھی ہے کوئی ایک شخص ہمارے ملک سے چوری کر کے جا رہا ہے پوری عوام کو پتہ چوری کر رہا ہے مگر پھر بھی آدھے لوگ کیا کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے ہم لوگوں کو آپ اور مجھے جاگنا ہوگا ہم لوگوں کو ایک ہونا ہوگا کوئی بھی ذرا سے بھی غلطی ہوتی ہے ویڈیو بناو شوٹ کرو پورا پروٹیسٹ کرو ہم لوگ چاہے ہونے کہ یہ یہودی ہیں ہم لوگ چاہے ہونے کہیں ہم لوگوں میں پتھان سرائکی کے جھگڑے ہیں اس کے علاوہ ہمارے میں کاسٹ کے جھگڑے ہیں رانا اس کے علاوہ راجپوت رائیں کے جھگڑے ہیں ہم لوگ تو ان میں سے ہی باہر نہیں نکلے ہم کیسے ایک پڑی لکھی اور ایک ٹاپ کلاس یوت بنیں گے ہم لوگ چاہے ہمارے میں کھڑے ہیں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں یہ نہیں ہے ہم لوگ پتے کیا کرتے ہیں کہ یہ میرا مطلب نہیں ہے میں کیوں جاؤں بھائی اگر آج کسی اور کے ساتھ ہوئے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا تو گائیس ای ریلی سلوٹ امریکن نیشن مل چکی ہے ایک کو مطلب نہیں ہے ہم لوگ ان کی طرح نہیں ہے ہم لوگ ان کی طرح نہیں ہے ہم لوگ ان کی طرح سوچ نہیں سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں اگر کوئی کسی کوئی مار کے چلے اگر یہ کیوں مار ہے اچھا اس لئے مار ہے چلو خیر ہوگی ہمارا مسئلہ نہیں ہے چلو دروازے بند کرلو نہیں گائیز we have to do like that and i am really really salute to american nation they are doing very good job thank you so much یار اگر میری ویڈیو پسند نہیں تو دوسرے لوگوں تک پوچھائیں تاکہ ایڈیز ہمارے دل میں بھی تھوڑا سا حساس آگے ہے کہ کسی کو اسی طرح سانیا مارٹل ٹاؤنیس آنے سائے وال کی طرح نہ مار دی جائے thank you so much